اگر کوئی شخص عربی نہیں جانتا اور اس کے لئے عربی لفظ پروناوس کرنے ہی بڑے مشکل ہے اور وہ اپنی زبان میں کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہے کیا وہ مسلمان ہوگا ہوگا کیونکہ یعنی وہ کوشش کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جب کسی کو آپ مسلمان کرتے ہیں تو اس کو ایک ایک لفظ کلواتے ہیں آپ تو کلواتے کے چھوڑ دیتے ہیں آپ نے کلواتے پڑھوا دیا اس کے بعد اس سے سنے ذرا آتا ہے اس کو نہیں آتا اس کو ٹائم لگتا اسے یاد کرنے ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دن اس نے یاد نہیں کیا وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ڈیکلیئر ہوا کیا خیال ہے ہو گیا نا یہ میں نے اس لئے بیچ میں بات چھیڑ دی کہ اللہ کرے آپ سب سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہو آپ کے ہاتھوں الحمدللہ تو اس میں یہ نہ ہو کہ کسی وقت آپ یہ غلطی کر بیٹھیں کہ پھر جب تک تمہیں یہ عربی کی عبارت نہیں آئے گی تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے یہ شرط نہیں ہے بہت اچھا ہے اسی طرح ہی ہونا چاہیے کہ اس کو اصلی کلمہ آتا ہو اور اگر نہیں ابھی آرہا اور آپ اس کو ایک دفعہ کلواتے دیتے ہیں اور باقی وہ اس کے میننگ کو پڑھ کے اس کو واقعی دل سے یقین کر کے زبان سے بولتا ہے اور جو کچھ پھر اس کے بعد اسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرنا ہے تو وہ کام شروع کر سکتا ہے اسی طرح اگر اس کو ابھی نماز پوری نہیں آتی کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا پڑھے گا وہ ساتھ ساتھ ایکشن سارے کرے گا اور جتنا جتنا اس کو آتا ہے اتنا اتنا پڑھتا جائے گا لیکن ساتھ سخت محنت کرے گا کہ وہ اصل نماز یاد کر لے ٹھیک ہے مستقل طور پر ایسا نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کوئی پھر بھی اس سے جیسے کوئی گنگا ہے تو وہ تو مو سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا ہے تو کیا اس کی نماز ہی نہیں نہیں ہے اس کی نماز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمیں رخصتیں بھی دی ہیں اور یہ اس کی خاص رحمت ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان رخصتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں